عوض باللہ عنہ شہیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ہوتا ہے عقیدہ ایک ہے علم عقیدہ ساکت ہے جامت ہے رکا ہوا ہے پھیرا ہوا ہے علم میں جو ہے روزانہ کی بنیاد پہ اس میں کوئی نہ کوئی نئی چیز آ رہی ہے علم مشاہدہ ہے علم سائنس ہے اور علم جو ہے وہ ایک تھیسز اور پھر انٹی تھیسز اور اس کے نتیجے میں بننے والا سینٹسز جو ہے اس کا نتیج ہے سو علم اور عقیدے میں ایک ٹکر ہے اس کے درمیان جو ہے ایک چپکلش ہے کشمکش ہے اس کے درمیان اور اس ان دونوں کے مابین جو ہے ایک مضامت ہے اور یہ ایک دوسری کی زد پہ کھڑے ہیں علم کہتا ہے کہ بہت ساری ایسی باتیں جس کو عقیدہ نہیں مانتا اور عقیدہ کہتا ہے بہت ساری باتیں جس کو علم دلائے کرتا ہے فار ایک جیمپل عقیدہ کہتا ہے کہ یہ جو دربار ہے جہاں پہ جو سو رہا ہے جو بزرگ اس سے اگر منت مانگی جائے یا ان کو وسیلہ بنا کر اگر اللہ سے بات کی جائے دعا کی جائے تو یقیناً قبول ہوگی علم کہتا ہے کہ نہیں یہاں پر جو شخص دفن ہے اس کی دو ہڈیاں بھی گل سڑ گئی ہیں وہ کہیں اگزسٹ نہیں کرتا عقیدہ کہتا ہے کہ خدا ایک ہے اس کے نبی ہیں اس کے انبیاء ہیں اس کی کتابیں ہیں علم کہتا ہے کہ اچھا اگر خدا ہے تو ثابت کرو اور اگر یہ کتابیں اس کی ہے تو کوئی ثبوت لکے آؤں سو علم اور عقیدے میں بہت زیادہ کشم کش ہے علمیت الٹیمیٹلی بعض اوقات کفر کی طرح لی جاتی ہے اور جو لوگ جو سمجھتے ہیں جن کی ایک ایک ایکسپورئر ہے یا جن کے دماغ اللہ روشن کر دیتا ہے جن کے دلوں پر مہر نہیں لگاتا وہ لوگ علم کی بنیاد پر اپنے اللہ کو ڈھونڈ لیتے ہیں علم کئی طرح کے ہیں عقیدیں بھی کئی طرح کے ہیں ایک علم وہ ہے جو دہریت کی طرف لے جاتا ہے خدا سے دوری کی طرف لے جاتا ہے کفر کی طرف لے جاتا ہے ایک علم وہ ہے جو ہے ہی خدا کی کتاب کا علم جو خدا کے رسولوں پر بھیجی گئی کتابوں کا علم ان کی زندگیوں پر منتب کی گئی جو مختلف بکس ہیں ان کا علم ان تحریروں کا علم اور اللہ تعالیٰ کے ان اسرار و رموس کا علم جو اللہ نے جا بجا ہمارے ارکت رکھے ہیں چانداروں کا علم نجوم کا علم یا وہ علم جو شاید بہت ساری دنیا کے جو لوگ ہیں اس کو اس طرح سے مانتے نہیں ہیں مثلا میس مریزم کا علم ٹیلی پیتھی کا علم ای 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 پی ایکسٹرا سنسری پرسپشنز کا علم یا انسان کے اندر جو غیر مرئی جو طاقتیں مازو کا جو سر اٹھانے لگتی ہیں ان کا علم اس کے اردگرد معفوق الفطرت چیزوں کا علم یہ وہ تمام علوم ہیں جو اگزسٹ تو کرتے ہیں لیکن بعض وقت انسانی عقل اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے یہ علوم یا یہ جن چیزوں کا علوم ہے وہ چیزیں اگزسٹ نہیں ہوتی اسی طرح عقائق بھی بہت سارے ہیں ایک وہ عقیدہ ہے جو پیورلی یہ کہتا ہے کہ سائنس کے علاوہ باقی سب چیزیں جو ہیں وہ جاہلیت کی طرف لے جاتی ہیں آپ دیکھیں کہ ایک وقت تک یورپ کے اندر جب چرچ اور علم رکھنے والے لوگوں کے درمیان ایک لڑائی تھی ہمارے ہاں بھی ایک لڑائی رہی کچھ ایسے لوگوں کے درمیان جو کہ علمیت کا بھرم لے کر پھر رہے ہوتے تھے اور دوسری طرف جو ہے وہ لوگ جو کہ مذہب کی چادر میں جو ہے وہ لپٹے ہوتے ہیں مثلاً علم کو جس طرح علم جو ہے بہت ساری ایسی چیزوں کو اپنے اندر جگہ نہیں دیتا تو عقائق بھی بہت سارے علوم کو اپنے اندر جگہ نہیں دیتے اور ان علوم سے بنی ہوئی چیزوں کو اپنے اندر جگہ نہیں دیتے اس ریجن میں لاؤڈ سپیکر کو ایک وقت تک یہاں کے خاص طبقے نے مذہب کا حصہ نہیں بننے دیا اس کی مخالفت کی لیکن آج وہی لاؤڈ سپیکر ہمیں مساجد میں جو ہے وہ جا بزار نظر آتے ہیں اور لاؤڈ سپیکر کے بغیر ایک مسجد کا وجود ہی ادھورا لگتا ہے پھر اسی طرح طرح آپ دیکھیں کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں پرنٹنگ پریس کی مخالفت کی گئی لیکن سب سے زیادہ پرنٹنگ پریس جو ہے آپ دیکھیں آہ بعد میں آہ اسی پہ جو ہے ایسا بہت سارے چیزیں چھپیں پرنٹ ہوئیں کہ جو آہ جو آہ اشاعت جو اور تبلیغ دین کا سبب بنی اور بائش بنی لہٰذا ایک وقت تک یہاں کے مذہبی لوگوں نے اس کی مخافت کی سو یہ جو علم اور عقیدے کے درمیان جو ایک ٹکر ہے یہ ٹکر آج سے نہیں ہے یہ سید راست سے ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ٹھیک کون ہے درست کون ہے کس کی بات میں وزن ہے کون اپنی جگہ پہ جو جو حقیقت ہے اس کے قریب تر ہے تو پتہ چلتا ہے کہ عقائد بنیادی دور پہ وہ عقیدہ جو اللہ کے ایک ہونے کا عقیدہ ہے جو اللہ کے رسول کے ایک ہونے کا عقیدہ ہے اس کی کتابوں کا عقیدہ ہے یہ بڑے بنیادی عقائد ہیں اور پھر آپ دیکھیں کہ کوئی بھی دنیا کا علم یہ نہیں کہتا ہے کہ دنیا کے اندر آپ آہ برائی کو جنم دیں علم بھی برائی کی اسی طرح ممانیت کرتا ہے مخالفت کرتا ہے جس طرح علم اور عقیدہ جو ہے اس میں یقسانیت بھی ہے مماثلت بھی ہے ایک جیسے ہیں similarities ہیں سو جو لوگ جو اس چیز کا شعور رکھتے ہیں جو علم اور عقیدے کی بحث کو سمجھتے ہیں جو اس میں ایک تیسی چیز بھی جو ہے جو وہ ہے عشق عقیدے اور علم دونوں کو نہیں مانتا عشق کہتا ہے کہ جہاں میں ہوں وہاں علم کا کیا حیثیت اور وہاں عقیدے کی کیا اوقات یہ علم تھا جس نے مخالفت کی یہ عقیدہ تھا جس نے مخالفت کی عشق مخالفت نہیں کرتا عشق جو ہے وہ تو تو نہیں رہتا وہ وہ نہیں رہتا عشق میں میں ہو جاتا ہوں میں تم ہو جاتا ہوں تم میں ہو جاتا ہوں عشق میں جو ہے ان الحق کا نعرہ اٹھتا ہے عشق میں جو ہے سرمت اپنی خال کے چوا دیتا ہے عشق میں جو ہے شاہ شمس تبریز جو ہے وہ اس کو سورس سوا نیزے پہ لے آتا ہے اور اس کی جسم پہ کوڑ دے ہو جاتا ہے عشق میں جو ہے انسان اس اس وہ جو علمیت ہے اس کے سارے بھرم کھو دیتا ہے اب دیکھیں کہ عشق جو ہے وہ اگر شاہ حسین نے کیا تو پھر مادو لال حسین بن گیا لال حسین مادو بن گیا عشق جو ہے وہ اب دیکھیں کہ بلہ بلہ کیا کہتا ہے عشق کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ جڑا سانو سید آکے دوزخ ملن سزائیاں تجڑا سانو رائیں آکے بہشتی پنگا پائیاں سو وہ سید سے رائیں ہو گئے اپنے مرشد کے عشق میں لہذا عشق میں عشق ذات کی فراہ کا نام ہے عشق اپنے آپ میں مٹ جانے کا نام ہے عشق خود کو مٹا دینے کا نام ہے عشق میں انسان اپنی حیثیت اپنی اوقات اپنی بسات کو کھو دیتا ہے اس میں مٹی ہو جاتا ہے اس میں راک بن جاتا ہے اور پھر وہ راک بن کے اڑتا ہے اور پھر ایسا اڑتا ہے کہ وہ راک جو ہے یا وہ خاک جو ہے وہ آسمان کو چھو جاتی اور وہی راک جو ہے وہ اللہ کے نزدیک جو ہے وہ ایک مقام حاصل کر لیتی سو عقیدے اور علم کی اس بحث میں اور اس لڑائی میں اکثر جیتتا عشق ہے عشق کی جیت میں نے دیکھی ہے وہ لوگ جو علم میں فس گئے وہ لوگ جو عقائد میں فس گئے میں نے دیکھا ہے کہ وہ شاید تنی کامیابی حاصل نہیں کر پائے جتنی کامیابی عشق میں مزین لوگوں نے کی عشق میں کھوئے ہوئے لوگوں نے کی عشق میں ڈھلے ہوئے لوگوں نے کی وہ عشق جو ہے وہ دنیاوی عشق ہو وہ لیلہ مجنو کا ہو شیری فرات کا ہو سسی پننو کا ہو سونی مائیوال کا ہو ہیر رنجے کا ہو رومیو جولیٹ کا ہو یا وہ عشق جو ہے وہ عشق الہی اور عشق حقیقی کہ اس میں ورش شاہ کا عشق ہو